ایشیا کپ میں پانچ سال کے بعد بھارت پاک کرکٹی میدان میں آمنے سامنے ہیں مقابلہ بحث زوردار ہوتا دکھ رہا ہے بھارت نے پہلے بلوازی چنی اور جب چار وکٹ جلدے نکل گئے تو فینس کے چہرے مرج ہانے لگے شائن آفریدے نے ایک بار پھر کپتان روحید شرمہ ویراد کولی کے وکٹ اکھاڑے تو فینس کے چہرے پر نراشت جھلکتے لگی جب حریص رہوف نے شبمنگیل اور شرے سیر کو پیولین بھیجا تو فینس کے بیچ نراشت کے رنگ اور گہرے ہو گئے دلیڈر ہنڈی کی ٹیم نے سیویل لائنس میں میں دیکھ رہے لوگوں سے بات کی تو وہ ٹیم انڈیا کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے سب ہی نے کہا کہ جلدی چار وکٹ نکلنے سے پریشان ضرور ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ شاند کشن اور ہاردک پانڈیا جمع رہے ہیں کچھ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ بھلے ہی سکور کم بنے لیکن جیت انڈیا کی ہوگی دیکھیں بریلی سے حرور موڑیے کے ساتھ انچ ماتھر کی ریپورٹ بہت دنوں بعد انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے دیکھنے لوگ کی فیر لگی ہوئی ہے اور لگاتا ہے لوگ کلی پرچیس کرنے آگے ہاں جی ہاں جی بلکل سب لوگ بڑے اتسائت ہیں میچ کو دیکھنے کے مگر ہمارے کھلاڑی اچھا نہیں کھیل پا رہے ہیں اس لیے سب کو بہت افسوس ہو رہا ہے اب آگی جو بچے ہیں کوشش کریں گے پربو سے پرارتنا کریں گے بہت بڑیاں کھیلیں کم سے کم ڈائیسوں کا سکور تو پچھا لیں نہیں تو بڑی بندنامی ہوگی پاکستان سے ہاپنے کے بعد ہم لوگ دیکھتے اتسائے میچ دیکھ رہے تھے کہ ہمیشہ پاکستان سے جیتے آئے ہیں اب بھی اس جیت کی پرمپرا کو قائم رکھیں گے مگر ہم میچ دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے بولر بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں یہ تو کرکٹ ہے مگر پھر بھی ہم دعا کریں گے پربو سے پرارتنا کریں گے کہ ہم جیتے ہیں اس میچ میں چیک کہ تب اسکور بنے تب بھی جیتے ہیں بلکل بلکل جاری ہے جاری رہے گا آخری بال تک جاری رہے گا آخری رن تک جاری رہے گا جیتنے کی دعایں تو ہم کرتے ہی رہے گے میرا نام سندیب سرما ہے سندیبی میچ چل رہا ہے اور کیسی مطلب جو ہے رومانچک جو ہے سمیدور سرلا لیکن سرلا تو بہت زیادہ ہے مگر کرے کے دربا کے دو بار بارش پر چکے اور بارش کا جو فائدہ وہ بپکشی ٹیم کو ہماری کو جا رہا ہے بڑ لیکن یہ ہے کہ ہم پربو سے دعا ہے ہم جیتے ہیں ہنڈیڈ پرسن جیتے ہیں ابھی تک جیتے ہیں اور یہ بھی جیتیں گے ہم کافی سمیں بعد یہ ہمیں کافی سمیں ملک کافی سمیں ہو گیا پاس سال بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد دوارہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملت سے پہلے کوئی سیریز ہی نہیں تھی انڈیا پاکستان کی کس طریقے کا رومانچ رہتا ہے آپ نے کس طریقے سے ڈیلی جو روٹین ہوتا ہے اسے الگ سے سمیں نکالنے کا یہ کہ دیکھیں گا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے مارکیڈ میں بھی اگرم سے بس ٹی وی کی آپ کا چائل پہل چل رہی ہے باقی تو مارکیڈ سن ہو چکا ہے اور ہم لوگ بھی بڑے ہو سہیتے دو چار کام ہم نے بھی اپنے روکے میچ دیکھنے کے لیے ہم ابھی ڈاکٹرز کے جانا تھا پچوں کو لے کر مگر پہلے میچ کیونکی پاس سال بادیموں کا ملا دیکھنے کا جو سب بنانے کا دوبارہ سے آپ کا ویننگ آپ کا سب بنانے کے لیے فریاد حسین فریادی بہت سار مراج جو ہے انڈیا پاکستان کلکٹ کے گاؤنڈ میں آپ کیونک میں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے فیلال جب بھی میں نے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھا ہے ہمیشہ انڈیا کو جیتے ہو دیکھا ہے انشاءاللہ آج مجھے ہی امید ہے آج اپنا انڈیا ہی جیتے مگر یہ افسوس ہے کہ آج چار پکٹ بہت جلدی گر گئے تو ہمارے پیلئر ہیں ان سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں آخری میچ میں لے جا جتائیں گے نا 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 امید ہی نہیں نراس ہونے کے ہمیشہ انڈیا ہی جیتا ہمارا جی تو انڈیا ہی جیتا ہمارا آج تو انڈیا پاکستان کھا رہا تو مجھے بہت سوک اسی لئے میں اپنے سارے کام چھوڑ کے میں دیکھ رہا ہوں لیکن ہم دکھا کریں کہ ہم جیتے تو انڈیا ہم ایسا جیتے گا اسی لئے اس بار بھی انڈیا ہی جیتے گا میرا نام منیش جیسوال ہے اور مجھے انڈیا پاکستان کا دیکھنے میں بہت انجوائے کرتے ہیں لیکن آج پاکستان کی طرف سے جو شاہین بولنگ کر رہے تھے انہوں نے اچھی بولنگ کی پرفرمنس دیئے لیکن انڈیا کی طرف سے اتنی بڑی اب اشان اسمہ کھلنا ہے اشان کے ساتھ ساتھ جو حردیک پانڈیا امید ہے کہ